وَلَقَدْ يَسَّمُنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُنْدَكِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین ہم سورے بقرہ کی آیات کی تفصیح دیکھ رہتے اس سے پرے سورے بقرہ کی آیات نمبر 45 کی تفصیح چل لیتھی جس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت کا انکار کریں گے ان کا کیا معاملہ ہوگا تو اللہ تعالی نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفْرُ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اللہ کی شریعت کا انکار کیا اسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ کفر کا مطلب کیا ہے اور اس زمین میں ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ کفر اور شرک کے جب قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو عام طور سے دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے کفر بولا گیا تو اس میں شرک بھی آ گیا شرک بولا گیا تو اس میں کفر بھی آ گیا تو اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفْرُ جن لوگوں نے کفر کیا وَقَذَّبُ بِ آیَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو انسانوں میں جو یہ طبقہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت شریعت کی تقضیب کرے گا کفر کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے اُولَئِكَ أَسْحَابُ النَّار یہ سب کے سب النَّار یعنی آگ یعنی جہنم میں سے ہوں گے قرآن میں جگہ جگہ النَّار بولا جاتا ہے اور نار سمراد جہنم ہے یعنی وہ جگہ جو آگ سے بنی دی ہے آگ کا ایک بہت بڑا گڑھا سمجھ لیں گے جس کو جہنم کا آیات ہے جس کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جن میں جہنم کے بارے میں تفصیلات دی گئی ہیں کہ جہنم کیا چیز ہے اور اس میں عذاب کا کیا معاملہ ہوگا قرآن میں جگہ جگہ النَّار جہاں بولا جاتا ہے النَّار تو اسے مراد جہنم ہے جو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار یہ آگ والے لوگ ہوں گے یعنی یہ سب جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے جو اللہ کی شریعت کا انکار کریں گے کفر کریں گے ہم فیہا خالدون اور اس جہنم میں جب یہ کفر کرنے والے شرک کرنے والے جائیں گے تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت ہی اہم چیز ہے سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جب جہنم میں ان کو ڈالے گا تو یہ کچھ وقت کے لئے ہوں گے ایسا نہیں بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جہنم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہے اس میں جنت میں جو چلا گیا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کبھی جنت سے نہیں نکالا جا سکتا اور جہنم میں جو کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے جائیں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بعض روایات میں آتا ہے کہ جو اہلِ توحید ہوں گے یعنی شرک کرنے والے نہیں ہوں گے کفر والے نہیں ہوں گے لیکن فاسق فاجر ہوں گے انہوں نے گناہیں بہت کیا ہوں گے تو ان گناہوں کی وجہ سے بھی انہیں جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن بعد میں ان کو نکالا جائے گا لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کفار کی بات ہو رہی ہے مشرقین کی جو اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں یہ اگر اسی حالت پر مر گئے تو ان کو جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو وہاں سے یہ کبھی بھی نہیں نکالا جائیں گے خالدون ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے اور اس جہنم میں ان کو دیا جانے والا عذاب کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو ان کو موت نہیں آئے گی ایسا نہیں ہے کہ آگ میں جل کے مر کے ختم ہو جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی کئی جگہ واضح کیا مثلا سورہ فاتر آیت 36 میں اللہ فرماتا ہے والذینک کفروا کہ جن لوگوں نے کفر کیا لہم نار جہنم ان کے لئے جہنم کی آگ ہے لا یقضا علیہم فیموتو تو ان کی کہانی ختم نہیں کی جائے گی کہ وہ مر جائے اور قصہ ختم وَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا اور عذاب بھی حلقہ نہیں ہوگا اللہ حبر اللہ ہم سب کو جہنم اور اس کی حولناکی سے بچائے آمین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جہنمی جہنم میں ڈال جائیں گے تو ان کو موت بھی نہیں آئے گی کیونکہ قصہ ختم ہو جائے اور عذاب بھی حلقہ نہیں ہوگا قَذَلِكَ نَجْزِ كُلَّ كَفُور ہم ہر انکار کرنے والے ہر کفر کرنے والے کے ساتھ یہی سلوک کریں گے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اس جہنم میں جب یہ کفار جھونک دیا جائیں گے تو وہاں سے کبھی نکلیں گے نہیں اور اسی طرح سے سور تہا آیت چونتیس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّهُ مَيَعَتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا جو اپنے رب کے پاس اللہ کے پاس مجرم بن کر آئے گا کفر کی حالت میں شرک کی حالت میں فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ اس کے لئے جہنم ہوگی لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اس جہنم میں نہ اسے موت آئے گی اور وہ نہ سکون سے جی پائے گا نہ اسے زندگی حاصل ہوگی نہ موت نہ مر سکے گا اور نہ دھنگ سے جی سکے گا وہ زندگی کیسی زندگی ہے جس میں مستقل متواتر مسلسل عذاب سے دوچار ہوگا اسی طرح سورہ آلہ آیت تیرہ میں بے اللہ تعالی نے کہا تُمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا کہ جہنم میں جائے گا تو نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا اس کو موت نہیں آئے گی اور زندگی بھی سکون کی اسے نصیب نہیں ہوگی کیونکہ وہ عذاب میں ہوگا تو یہ اللہ رب العالمین نے کئی آیات میں بیان فرما دیا ہے کہ جس جہنم میں کفار کو مشرقین کو ڈالا جائے گا اس جہنم میں ان کا معاملہ کیا ہوگا اور اسی سے زیر کی ایک حدیث بھی دیکھ لیں صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث انبر ایک سو پچاسی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَهُمْ أَهْلُهَا کہ اہلِ نَّار یعنی جہنم والے جو جہنم کے مستحق ہوں گے نہ مریں گے نہ وہ زندہ رہیں گے تو یہ معاملہ ہوگا جہنمیوں کا انہی جہنمیوں کا جن کا ذکر اللہ تعالی یہاں کر رہا ہے کہ وَالَّذِينَا كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تقزیب کی یہ جہنم والے ہوں گے ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آگے اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو مخاطب کیا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اصل میں انسانیت کی تاریخ بتا رہا تھا کہ انسان کون ہے کب آیا کہاں سے آیا تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی کس مقصد کے تحت ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ وہ جنت میں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ان کو دنیا میں اس دھرتی پر انسان بسائے گئے تو اب ان انسانوں کو اس دھرتی پر اس لئے بسائے گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کون اچھا کام کر رہا ہے کون برا یہ دھرتی یہ زندگی انسانوں کے لئے ایک آزمائش ہے اور ایک امتحان گائے ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اس میں کون اچھا کرے گا کون برا کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اسی دھرتی پر اپنی شریعت نازل کرے گا اپنی رسولوں کے ذریعے جو لوگ اس شریعت کو مانیں گے اللہ تعالیٰ ان پر انام و اکرام کرے گا جو اس شریعت کا انکار کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گا یہ انسانیت کی تاریخ بتانے کے بعد اور اس دھرتی پر انسانوں کو آباد کرنے کا مقصد بتانے کے بعد اور انسانوں کی نجات کس راہ میں ہے اور کس راہ پر چل کر انسان اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائیں گے یہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب بنو اسرائیل کو مخاطب کر رہا ہے یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہود تھے جو بنی اسرائیل تھے ان کو سب سے پہلے مخاطب کیا جا رہا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے جن کے سامنے قرآن کی دعوت پیش کرنی تھی تو ان میں کفار تھے مشرقین تھے یہود و نصارہ تھے بہت سارے لوگ تھے لیکن ان تمام لوگوں میں سب سے اہم لوگ یہود تھے کیونکہ یہ وہ گروہ تھا جو علم رکھتا تھا جو علم والا تھا یعنی آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس تھا سچائیاں یہ جانتے تھے اس لئے ان کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا کہ تم لوگ تو وہ ہو جو علم رکھتے ہو بھئی اور لوگ تو جہالت میں مطلع ہیں زلالت میں مطلع ہیں لیکن یہود ان کے پاس علم موجود ہے یہ جاننے بوجھنے والے ہیں تو قرآن کی جو دعوت ہے یہ اپنے علم سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ دعوت مبنی برحق ہے یہ سچی دعوت ہے اس کے باوجود بھی یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تو اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تاریخ بتانے کے بعد سب سے پہلے ان کو مخاطب کیا اور ان کا تذکرہ شروع کیا اور اب ان کی تاریخ بھی اللہ تعالیٰ بتائے گا جس طرح انسانیت کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اب بنو اسرائیل کی تاریخ اللہ تعالیٰ یہود کی تاریخ بتائے گا اور بہت لمبا یہ سلسلہ چلے گا یہاں سے جو ذکر شروع ہو رہا ہے بنو اسرائیل کا سورہ بکرہ میں اب بہت دور تک چلے گا اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کرے گا ان کے بارے میں ایک ایک چیز سامنے واضح کرے گا کیونکہ یہ علم والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری سب سے پہلے بنتی ہے جب تمہارے پاس علم ہے جانتے بوچھتے ہو سب کچھ پتا ہے تو ایک سچی بات تمہارے پاس آ رہی ہے تو تمہیں سب سے پہلے اسے قبول کرنا چاہیے اور تمہیں تو لوگوں کے لئے اسوہ بننا چاہیے لیکن علم رکھتے دیے سب کچھ جانتے دیے تم اس کو نہیں مانو گے تو ایک تو تمہاری طرف سے یہ شرکشی ہوگی اور دوسرا یہ کہ تم پر جو لوگ اعتماد کرنے والے لوگ ہیں تم کو جو لوگ جانکار سمجھتے ہیں وہ بھی تمہاری دیکھے دکھا بہکامے میں آ جائیں گے اس لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کو سب سے پہلے مخاطب کیا ہے ان کے بارے میں سب سے پہلے گفتگی کی ہے تاکہ اس طبقے پر سب سے پہلے خجت قائم کی جائے اور اس طبقے سے اگر لوگ متاثر ہو رہے ہوں تو وہ بھی حقائق کو جان لیں تو دیکھیں اللہ رب العالمین یہاں ذکر کر رہا ہے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اسرائیل کا کیا مطلب ہے تو دیکھیں اسرائیل یہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے ایک ہے اسرا اور اس کا معنی ہوتا ہے عبدیانی بندہ اور ایک ہے ایل اور یہ اللہ تعالیٰ کیلئے ہے اسے مراد اللہ تو اسرائیل کا مطلب عبداللہ اللہ کا بندہ یاقوب علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں انہی کا نام تھا اسرائیل اور یاقوب علیہ السلام کی اولاد بنو اسرائیل کہلاتی ہے تو یاقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا جس کا نام تھا یہودہ اور یہ وہی شخص ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا مارنے کا مشورہ دیا تھا تو اسی کے نام سے بڑا بیٹا تھا تو اسی کے نام سے یہ پوری قوم جانی جاتی ان کو یہودی کہا جاتا ہے تو یہ یاقوب نبی کے بیٹے تھے اور یاقوب کا نام تھا اسرائیل اس لئے اس پوری نسل کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے تو دیکھیں اللہ فرماتا یا بنی اسرائیل اے بنو اسرائیل اے اسرائیل کے اولاد اے یاقوب علیہ السلام کے نسل والو اذکرو نعمتی میری نعمت کا تذکرہ کرو میری نعمت کو یاد کرو اب اللہ رب العالمین نے یاد دلا رہا ہے کہ تم کون لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا انعام کیا اتنا اکرام کیا اور تم سب بھلا بٹھے ہو کہا اذکرو نعمتی اللہ تعالیٰ نے انعامت علیکم اللہ فرماتا اے بنو اسرائیل یاد کرو نعمتیں جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی تھی وَأَوْفُ بِأَحْدِ اور میرے ساتھ کیا ہوا اہد پورا کرو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ میرے ساتھ جو تمہارا اہد تھا وہ پورا کرو ان لوگوں کا یہ اہد تھا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اللہ تعالیٰ سے اہد لے کر رکھا تھا اور بعد میں یہ اہد توڑ رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُ بِأَحْدِ اُوْفِ بِأَحْدِ میرے ساتھ جو تمہارا اہد تھا اسے پورا کرو میں نے تم سے جو اہد لیا میں بھی پورا کروں گا تو اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل سے اہد لیا انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایسا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بھی وعدہ ہے کہ جو اللہ کی نیک بندے ہوں گے اللہ کی اطاعت کرے گے اللہ تعالیٰ ہم نے کیسے کیسے نوازے گا تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ اذکرو نعمتی اللہ تھی آنمتو علیکم وَأَوْفُ بِأَحْدِ اُوْفِ بِأَحْدِ وَأِيَّا يَفَرْحَبُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف مجھ سے ڈرو صرف میرا خوف کرو میرے بارے میں سوچو میرے عذاب سے ڈرو تو یہ یہود وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تھا لیکن یہ حسد کے شکار ہوئے یہ تکبر کے شکار ہوئے یہ دنیاوی مال اور دنیاوی لالس کے شکار ہوئے اور اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر دیا اللہ کا خوف دل سے نکل گیا تو اللہ رب العالمین نے جب ان کو مخاطر کیا ہے تو دیکھیں انداز کتنی نرمی والا ہے کتنی پیار کا انداز ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے کہ تم پر جو میری نعمتیں تھی اس کو یاد کرو اور اب بھی بھی اللہ رب العالمین ان کو عذاب کے دھمکے نہیں دے رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرو میں بھی اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہوں تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو مخاطر کیا اور آگے کہا وَآمِنُ بِمَا أَنزَلْتُ اور جو کچھ میں نے نازل کیا ہے یعنی اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا ہے آمِن اس پر ایمان لاؤ تو یہود کو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور یہود کے پاس جو علم تھا اس علمی کی روشنی میں انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں لیکن حسد کی وجہ سے اور دنیاوی منصب دنیاوی لالش کی وجہ سے وہ حق کا اعتراف نہیں کر رہے تھے تو اللہ خرمتا وَآمِنُ بِمَا أَنزَلْتُ مُسَدِّقًا لِمَا مَاكُمْ کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جس میں وہی باتیں ہیں جو تمہارے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے میچ کر کے دیکھ لو ملا کے دیکھ لو قرآن کا جو پیغام ہے اور تمہارے پاس اللہ کا جو پیغام ہے یہ وہی باتیں ہیں یہ اسی سسلے کی اگلی کڑی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہارے عقیدے کے خلاف ہو تمہارے اصل اور سچے عقیدے کے خلاف یہ کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو وہی بات ہے جو تم کو بتائی گئی تھی فرمایا آمِنُ بِمَا أَنزَلْتُ کہ تم ایمان لے آؤ چونکہ قرآن میں جو باتیں ہیں وہ تصدیق کرتی ہیں تمہارے پاس جو باتیں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے سب سے پہلے لپک کے ایمان لانا چاہیے کہ تمہارے پاس ایک ایسا علم ہے جس کی تائید کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا ہے اور اپنا ایک پیغام بھیجا ہے جس میں تمہارے عقیدے کی تائید ہوتی جو سچا عقیدہ تمہیں دیا گیا تھا تو فرمایا کہ آمینو ایمان لے آؤ ولا تکونو اولا کافر بھی تمہیں سب سے پہلے کافر مت بن جاؤ یعنی تم تو سمجھدار لوگ ہو جانکان لوگ ہو تمہارے پاس علم ہے تمہیں تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے اللہ کے فرمان پر ایمان لانا چاہیے اللہ کی باتوں پر ایمان لانا چاہیے تم اتنے سمجھدار ہو تمہارے پاس علم ہے سب کچھ ہے جو جاہل ہیں جو نادان ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے وہ رگہ دانی کریں وہ گم رہے ہوں ان کی باتہ لگے لیکن تم پر میں نے اتنی نعمتیں نازل کی ہیں اللہ فرماتا ہے تم پر ہم نے اتنی نعمتیں نازل کی ہیں تمہارے پاس یہ علم ہے اور جو کچھ نیا نبی لے کر آیا ہے اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں جو باتیں وہ باتیں تصدیق کرتی ہیں تمہارے سچے عقیدے کی پھر بھی تمہیں انکار کر رہے نشان بات تو یہ ہونی چاہیے کہ تم سب سے پہلے ایمان لاؤ اور اس میں تمہارے لئے ڈبل عجر کی بات ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگوں کی نگاہیں تمہاری طرف اٹھی ہوئی ہیں بھئی تم بہائی سکتے ہیں عالم جانے جاتے ہو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ علماء یہود کا کیا فیصلہ ہوتا ہے تو اگر تم ایمان لاؤ اور تمہاری دیکھے دیکھا اور لوگ بھی ایمان لائیں حق قبول کریں تو ڈبل سواب ہوگیا تمہارے ایمان کا اور تم دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے اس کا بھی سواب تم کو ملے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے اور اسی طرح تمہارے لئے ڈبل عجر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے نبی پر ایمان لائے ہو اپنے نبی پر ایمان لائے ہو اور اب ایک اگلا نبی آرہا ہے جو سچا نبی ہے اس پر بھی ایمان لے آوگے تو تمہاری یہ خوش قسمتی ہوگی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دو دو نبیوں پر ایمان لانے کا موقع تا فرمایا ہے تو چونکہ دو نبیوں پر تمہارا ایمان ہوگا اس لئے عجر بھی سواب بھی تمہارا ڈبل ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حادیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگ ڈبل عجر کے مستحق ہوں گے جیسے صحیح بخاری کی حدیث حدیث مرد تین عجار گیارہ ابو بردہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہوئی سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل عجر ملے گا کہ ایسا شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو تو اپنی لونڈی کو تعلیم دے اچھی طرح سے عدب سکھائے اچھی طرح سے پھر اسے آزاد کر دے آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کر لے تو اس کو ڈبل عجر ملے گا اور کہا وہ مؤمن اہل کتاب اور اہل کتاب کا مومن اہل کتاب جیسے یہود ہیں یہ اہل کتاب ہیں تو ان میں سے جو مومن ہیں اللذی کانا مومن ہیں ان میں جو مومن تھا تو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر جب نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لیایا فَلَهُ أَجْرَان تو اس کے لئے دو عجر ہے اور آگے ہے وَلْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ وَيَنْسَهُ لِسَئِدِهِ آگے غلام کا ذکر ہے کہ جو اپنی آقا کا حق ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے اسے بھی ڈبل عجر ہے تو ان تین باتوں میں ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جو اپنی نبی پر ایمان رکھنے والے تھے یہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں گے تو ڈبل عجر ہے تو یہود وہ لوگ ہیں جو اپنی نبی کو ماننے والے تھے اب اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں تو ان کے لئے ڈبل عجر ہے اور ان کے علم کا تقاضی یہی ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تاکہ یہ ڈبل عجر کے مستحق آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور کہا کہ میری آیات کو بیشو مت اس کا سودا مت کرو اس سے مال و دولت مت خریدو یعنی مال کی لالش میں یا اہدے کی لالش میں تم حقیقتوں کو مت چھپاؤ حق بات کو ماننے میں جو چیزیں رکاورٹ بنتی ہیں ان میں مال کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو علم والے ہوتے ہیں لیکن مال کے لالش میں آ کر علم کو چھپاتے ہیں علم کو چھپاتے ہیں اور حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں وہ مال کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اللہ فرماتا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا چھوٹی سی قیمت کے لیے تھوڑے سے پیسے کے لیے تم میری آیتوں کا سودا مت کرو وَإِيَّا يَفَتَّقُنْ سِبْ مُجْ سے ڈڑو میرا خوف کرو میرا تقویٰ اختیار کرو یہ دنیاوی دولت کی پیچھے مت دوڑو تو جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کے پاس اگر یہ بیماری آ جائے مال و دولت کی لالچ کی تو ان کا علم بھی انہیں فائدہ نہیں دے سکتا بلکہ ان کا علم ان کے لیے اوبالے جان بن سکتا ہے مستضامت کی ایک صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ جس نے علم حاصل کیا ایسا علم جو اللہ کی خاطر حاصل کیا جاتا ہے لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرْضًا مِّنَ الدُّنْيَا وہ دینی علم اس لئے حاصل کر رہا ہے تاکہ دنیا میں اس کو کوئی مقام مل جائے یعنی دنیاوی مقام مرتبے کو پانے کے لئے دینی علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دینی علم کو زینہ بنا رہا ہے لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو قیامت کے دن جنت میں وہ نہیں جا سکے گا جنت اس کو نہیں مل سکتی ہے قیامت کے دن اس حدیث میں میرے بھائی وہ مسلم عمد کی حدیث ہے سنی حدیث ہے بہت اہم بات کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کا علم یہ کس لئے ہوتا ہے اللہ کی رضا کیلئے ہوتا ہے اگر کوئی بندہ دینی علوم میں ماہر ہے دین کیلئے کام کر رہا ہے اس کا خود کا کوئی کاروبار نہیں ہے وہ وظیفہ بھی لے سکتا ہے اپنے بال بچوں کی پروش کیلئے جتنا پیسہ لگتا ہے پیسہ بھی لے سکتا ہے لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی شخص علم دین کو تجارت بنا لیتا ہے تجارت یعنی وہ سوچتا ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس گاڑی ہو بنگلہ ہو بہت کچھ ہو اور یہ سب حاصل کرنے کے لئے وہ تجارت کے میدان میں نہیں جاتا ہے دولت حاصل کرنے کے جو جائد راستے ہیں اس طرح نہیں جاتا ہے بلکہ وہ دین کو سیڑھی بناتا ہے دین کو ذریعہ بناتا ہے میں اس علم کے ذریعے یہ سب کچھ حاصل کروں گا یہ بہت ختم ناکشی سے تجارت کرنی ہے پیسہ کمانا ہے بلڈنگیں بنانی ہے بہت سے راستے ہیں جاؤ لیکن علم دین کو زینہ مت بتاؤ علم دین صرف اللہ کیلئے اس راہ میں اگر تمہیں کھانے پینی کی ضرورت ہے تمہارا کوئی کاروبار نہیں بے شک اپنا موزہ لو لیکن تجارت مت بناو بزنس مت بناو دین کے کام کو علم کو بزنس کے موڈل میں نہیں لے جا سکتے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علم کی یہ وعید ہے اور یہ یہود لوگ ان کی یہ صفت تھی کہ انہوں نے پیسے کو اتنی اہمیت دی روپے پیسے کو اتنی اہمیت دی اور دین کا علم چھپا دیا جائے اس کی قربانی دینی پڑے اس کو ان لوگوں نے گوارہ کر لیا لیکن دنیا میں جو ان کو مقام ملنے والا ہے جو پیسہ ہے وہ ان کے ہاتھ سے نہ نکلنے پائے تو یہ مرض اور یہ وائرس جس کے اندر آ گیا وہ کبھی حق پرس نہیں ہو سکتا وہ دین کا لبادہ اوہے رہے گا اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرے گا لیکن دین کی صرف وہ باتیں لے کر چلے گا جس سے اس کو مقام مل سکے جس سے دنیا میں اس کو ترقی مل سکے لیکن دین کی وہ باتیں دین کی وہ سچائیاں قرآن کی وہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں دین کی وہ مسائل جن سے اس کے مفادات پر ذر پڑے ایسے مسائل کو بیچ ڈالے گا یہ شخص ایسی آیات اور ایسی احادیث کو چھپائے گا یہ یہود کا طرز عمل ہے اس لئے ہر ایک شخص کو اگر وہ چاہتا ہے کہ نجات ملے تو اس روش سے وہ باز آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے یہودیوں کو کہ تم تو جانکار ہو تمہیں تو سب سے پہلے حق قبول کرنا چاہیے لیکن روپے پیسے کی لانش میں آ کر تم اللہ کی دین کا سعودہ کر رہے ہو اللہ کی آیات کا سعودہ کر رہے ہو تمہارا تو کامی ہونا چاہیے کہ صرف میرا خوف ہوتا تمہارے اندر صرف مجھ سے ڈرو تو انہیں آیات میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو یہود کو مخاطب کیا ہے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ تمہیں تو سب سے پہلے اس حق بات کو ماننا چاہیے لیکن تم دناوی لالش میں پڑھ کر یہ بات قبول نہیں کر رہے ہو وقت ختم ہے انشاءاللہ آگے بھی ہم دیکھیں گے جہاں اللہ تعالی ان کے بارے میں اور تفصیل پیش کر رہا ہے اور یہود کا پورا تعارف کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی اس کے مطابع زندگی گزارنے کی توفیق تافہ مائیں آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اللہ تعالی